کہ عوام دشنی کی زمرے میں آتا ہے میں اس موقع پر پاکستان کے عوام بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد کے عوام کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں ان سے معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحاسی تلخی کی وجہ سے ان کی روز مرہ کی معمولات میں کافی دشواری اور مشکلات آئیں میں خیبر پختون خواہ کے عوام کے شکریہ کے ساتھ ساتھ معذرت خواہ ہوں پنجاب کے جو ملحقہ علاقے ہیں خیبر پختون خواہ کے پنجاب کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں اس تلخی کے حوالے سے یا اس تلخی کے تناظر سے عوام کی روز مرہ کی معمولات میں مشکل آئی رکاوٹیں آئیں خواہ کے کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے میں بطور ایک حکومتی ترجمان کے معذرت خواہ ہوں میں ان کو یقین دلانے چاہتا ہوں کہ اس رکاوٹ کا سبب حکومت نہیں تھی اور میں تو آخری شخص ہوں گا اور میں اس دلیل کی روشنی میں پچھلے ساڑھے تین سال کی مثال آپ کے سامنے اس دن میں پیش کر چکا ہوں آج پھر پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کسی جلسے سے لے کر جلسی تک کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں آئے ہم تو اس وقت بھی رکاوٹ میں نہیں آئے یا ہم رکاوٹ نہیں بنے جب تقریباً چار مہینے کا دھرنا اسلام آباد میں ہوا اور وہ دھرنا محدود ہو کر پچاس سو افراد پر جب مشتمل ہو گیا ہم نے پھر بھی ان کو فارغ نہیں کیا جب تک جب تک کہ انہوں نے خود یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا مجھے افسوس ضرور ہوا میں نے اس کا بھی اظہار کیا ہے کہ ایک سالم کمیٹمنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی اس کی پامالی ہوئی اس پہ بھی میں نے رد عمل کا ذکر ضرور کیا ہے دو تین دفعہ کیا ہے مگر ہم نے انتظامی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اب بھی جب اعلان ہوا تو حکومت نے کوشش کی کہ معاملہ صلح صفائی سے ہو جائے بہتر انداز سے ہو جائے مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاعت کروں میں خیبر پختونخواہ کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں خیبر پختونخواہ کے عوام کو نہیں وہ جو چند ہزار لوگ کل موٹر وے کے ذریعے اسلامباد پر دھاوہ بولنا چاہتے تھے میں ان سے کہتا ہوں اور ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی ایجنسیز کی ردی عمل میں اگر کسی کو کسی کا راستہ روکا گیا اگر آنسو گینس سے آپ کو تکلیف ہوئی اگر کوئی آپ کو خدا نہ خاصتہ لاتھی پڑی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم خیبر پختونخواہ کے کسی شخص کو ہم اسلامباد یا پاکستان کے کسی کونے میں جانے سے روک رہے تھے خیبر پختونخواہ تو وہ علاقہ میں ذاتی طور پر میں اپنی ابتدائی زندگی کا تقریبا نو کے دس سال خیبر پختونخواہ میں رہا ہوں میرے آج بھی عزیز قرین دوست دوستوں میں سے سب سے آگے خیبر پختونخواہ کے دوست ہیں خیبر پختونخواہ کے عوام نے مسلم لیگ نون کو کئی دفعہ منڈیٹ دیئے پی ٹی آئی کو تو پہلی دفعہ مل ہے پی ایمل نون کو کتنی دفعہ منڈیٹ مل چکا ہے پی ایمل اپنا خیبر پختونخواہ میں تب وہ سرحد ن وی ایف پی کلاتا تھا مگر میں پختونوں کو کہتا ہوں میں پختونوں کو جانتا ہوں پختون بڑے ہسپیٹبل لوگ ہیں میمان نواز ہیں میں ان چند ہزار لوگوں کو جو کل بہت کچھ تیاری کر کے داخلوں میں صرف ان سے پوچھتا ہوں مجھے اعترام ہے آپ کی سیاست کا مجھے اعترام ہے آپ کی ایک اپوزشن پارٹی کے ساتھ منسلک ہونے کا مگر مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کو کہے آپ کا دشمن کہے کہ میں آپ کے گھر میمان کے طور پہ آنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں پختونوں کی میمان نوازی آپ اپنے گھر کے دروازے درو دیوار کھول دیں گے مگر کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ کے گھر آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا آپ کے راستے میں رکافتیں اس لیے کھڑی کی گئیں جب آپ نے دھرنا دیا تو تب تو یہ رکافتیں نہیں تھی جب آپ نے ابھی پچھلی چند مہنے پہلے ایف ایٹ پاک میں جلسہ کیا تو کوئی رکافت کب رکافت کھڑی کی گئے مگر جب آپ نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے کیپیٹل کو بند کرنے آ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کل مسلم لیگ نون اپنی تمام وفاقی حکومت کی طاقت کو ساتھ لے کے کہے کہ یا وزیر اعلی سرحد یا وزیر اعلی کے پی کے استیفہ دے ورنہ ہم آئے اور پھر لاؤ لشکر کے ساتھ پشاور کو بند کرنے تو پختونوں میں پختونوں کو بھی نہیں کہتا میں پی ٹی آئی والوں کہتا ہوں آپ کا کیا رد عمل ہوگا آپ دروازے کھول دیں گے آپ کہیں آئیں آپ کہیں گے کہ نہیں پرویز خٹک کو صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہے یہ ایک منتخب وزیر اعلی ہیں آپ کو کس نے طاقت دی ہے کہ وفاق سے آپ لاؤ لشکر سمید آئیں اور لاؤ لشکر اگر لاؤ لشکر کی بات ہوتی ہے تو وفاق کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ ایک غلط روایت قائم کر رہے تھے یہ روایت پاکستان کے مستقبل کے لیے خطرناک ترین تھی ایک کہ ایک جتھا آئے اور زور بازو پر اپنی طاقت کے بلبوتے پر تشدد اور انتشار سے اپنی رائے مسلط کریں دوئیں یہ تاثر بہت غلط تھا جو دیا گیا کہ پختونوں سے زیادتی ہو رہی ہے اور کی پی کی کا راستہ روکا گیا ہے راستے پنجاب کے بہت سے علاقوں کے بھی روکے گئے کی پی کی کا راستہ نہیں روکا گیا ایک صوبائی حکومت کا راستہ روکا گیا پختونوں کی نمائنگی صرف پی ٹی آئی نہیں کرتی پختونوں کی بہت بڑی نمائنگی این پی کرتی ہے کئی دفعہ حکومت کمینڈٹ ان کو ملا ہے جے یو آئی ایف کرتی ہے کئی دفعہ نمائنگی کا حق پختونوں نے ان کو دیا ہے اور سب سے پرانا اللہ تعالیٰ جنرل فردوس میں جگہ تھا اطاع فرمائے چھوٹے سے تھے مولانا مفتی میں موسا سب سے پہلے منتخب وزیر اعلیٰ تھے مینڈٹ پی ایم ایل این کو ملا ہے اور بڑی پارٹیاں ہیں سو یہ تاثر دینا کہ پختون نہیں ایک صوبائی حکومت مجھے بتائیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سرکاری کرینز سرکاری ماسکس سرکاری لفٹرز اگر اس طرح ہی مقابلہ ہونا پڑے تو وفاقی اگر تو بہت تکڑی ہوتی ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے مگر ہم نے ڈس آم کیا پولیس کو اور میں آج آپ کے توسط سے اسلام آبود پولیس پنجاب پولیس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خالی ہاتھ صرف ٹیئر گیس سیل سے اور پلیسمنٹ سے انہوں نے ریٹ آف دی سٹیٹ اور قانون کی ریٹ کو نہ صرف بحال رکھا بلکہ اسے بلند رکھا کسی کو یہ اچھا لگے یا نہ لگے میں نے کہا یہ کسی کی جیت یا ہار نہیں ہے دس سال سے پاکستان میں جتھوں کی حکمرانی تھی جتھے آتے تھے پولیس بھاگ جاتی تھی اور وہ پولیس جس کے پاس ہتھیار بھی تھے کبھی ادھر ماردار ہوتی تھی کبھی ادھر ماردار ہوتی تھی مجھے یاد ہے کہ لائرز مومنٹ سے لے کر آج تک تقریباً دس سال ہو گئے ہیں یہ چلتی رہی پوری قوم کو اس بات کا اطراف کرنا چاہیے کہ جو سب سے بڑی چیز اور یہ پولیس پی ایم ایل این کی نہیں ہیں یہ وزیر داخلہ کی نہیں ہیں یا وزیر اعلیٰ کی نہیں ہیں یہ پاکستان کی پولیس ہیں ہم نے اپنے سیاسی مخالفین کو اٹھانے کے لئے کوئی استعمال نہیں کیا ہم نے آئین اور قانون کے تحفظ کے لئے ان کو استعمال کیا میں اس موقع پر پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں مگر میں کروں گا اسلامباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ قانون کی پاستاری اور آئین کی پاستاری کے حوالے سے ان کے جو ڈیسیشنز ہیں وہ طور پر وزیر داخلہ نہیں ایک پاکستانی کے طور پر میں ان کا اطراف کرتا ہوں انہیں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں ملک کے طول و عرض میں یار درہا ہاتھ دیں ابھی میں خدم تو ہونے دیں یار فنڈمنٹل رائیڈز کی زمواری عدالتوں پہ اور حکومت پہ تو حکومت نے بھی وہ زمواری پوری کی زمداری پوری کی اور عدالتوں نے بھی ایک بہت ٹرانسپیرنٹ مجھے بڑا افسوس ہوا اور بہت افسوس ہوا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر جب فیصلہ آ چکھو تو کہا ہمیں عدم اعتماد ہے جن جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا ان کا مجموعی طور پر پڑا عزت اترام ہے جیسے صدیقی صاحب پہ کوئی اولی نہیں اٹھا سکتا مگر میں جو آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں ان کی پچھلی بہت ساری جو ججمنٹس آئیں ہیں وہ مسلمی لیگ نون کے خلاف آتی رہی ہیں بہت ساری آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں مگر ہم نے جسٹس صاحب کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی ہم نے کبھی عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں سو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اداروں پہ اعتماد کریں پولیس پہ اعتماد کریں انٹیلیجنس ایجنسی پہ کریں اور سب سے پڑھ کر عدالتوں پہ کریں میں اس موقع پر بہت سارے سیاسی لیڈرز مگر بالخصوص کبلا سراج الحف صاحب کو بھی خراجی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کل ان کا سٹیٹمنٹ میں نے سنا کہ آیا تھا کہ یہ پختون اور پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے یہی سیاستدان کا کام ہے یہی سٹیٹسمن کا کام ہے سیاستدانوں کا کام لوگوں میں ڈیویجن قائم کرنا نہیں ہے جلتی پہ تیل ڈالنا نہیں ہے انتشار اور تشدد سے افرتفری مچانا نہیں ہے بلکہ مل کے کوشش کرنا ہے اپنی لیڈرشپ کے ذریعے اپنی کال کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے کہ وہ سیاست ایک طرف مگر ملک کے مجبوعی بہتری کیلئے وہ اچھے فیصلے کرنے کے پوری طرح اہل ہیں میں مجھے آج خوشی ہو رہی ہے میں یہ آخری بات کر کے اس کے بعد ایک اور بات کرنے والوں یہ آخری بات مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے اسلامباد کے طور و عرض سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے پچھلے تقریباً تین ہفتوں سے بچوں سکول سکول کے بچوں کی طرف سے پیغام آتے تھے ہمارے ہمارے ٹریڈرز کی طرف سے ہمارے چیمبرز کی طرف سے ہمارے دکانداروں کی طرف سے کہ کیا ہوگا یہ خوف کی فضا ہے اسلامباد ہم پھر تین چار مہینے بند ہو جائیں گے ہمارے سکول کھلیں گے یا نہیں ہسپتال سے کئی لوگ آتے تھے کہ ہسپتال بند ہو جائیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دی اور ایک دفعہ پھر جب میں عمران خان صاحب کے فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور ان کی پارٹی کیے اس فیصلے کو کیونکہ دوسرا راستہ انتشار کا تھا تشدد کا تھا سیاسی راستہ نہیں تھا مگر تین دن میں اسلامباد پولیس اور پنجاب پولیس نے یہ ثابت کیا کہ وہ قانون کو انفورس کر سکتے ہیں کاش یہ معاملہ یہاں تک بھی نہ ہوتا کاش یہ گفتاریاں نہ ہوتی کاش یہ یہ گیس یہ جو ٹیئر گیس استعمال نہ ہوتی کاش کسی قسم کی کوئی تشدد نہ ہوتا مگر یہ حکومت نے نہیں کیا حکومت نے اس ملک کے عوام کی فنڈمنٹل رائٹس بچانے کے لیے اسلامباد کو ایک بیٹل گراؤنڈ ہونے سے بچایا یہ ہماری ذمہ داری تھی اگر نہ ہوتا اور یہ سب کچھ ہوتا تو ذمہاری حکومت کیا تھی کہ پھر ایک حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری law and order ہے اور ملک کے بڑے بڑے ماحول دیکھیں تو یہ ساری ایک بیتری کی طرف ایک ماحول ہے مگر کاش یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا یہ ہم دو تین مہینے ضائع نہ کرتے وزیراعظم نے تو پہلے دن سے یہ فیصلہ کر اس سے عمران خان صاحب نے پریس کان میں وہ دیکھ نہیں سکا مگر مجھے تک پیغام پہنچا وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ میں ضمیر کی آواز سنوں خان صاحب میں الحمدللہ بڑا گناگار شخص ہوں مگر الحمدللہ میں ہر کام ضمیر کی آواز پہ کرتا ہوں میں نے پینتی سال اچھے وقت میں اور برے وقت میں اپنی پارٹی کا ساتھ دیا ہے اگر ضمیر کا ساتھ نہ دیتا تو مجھے تو بڑے بڑے عدوں کی آفر ہوئی اور یہ کوئی بات دھکی چپی نہیں ہے وزارت ملی کوئی حصیت نہیں رکھتی میں یہ کوئی چھٹی کے ساتھویں دفعہ بن رہا ہوں میرے لیے کردار اور ضمیر اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے میں دنیاوی یا سیاسی لیول پر وزیراعظم کے سامنے جواب دے ہوں مگر اصل جواب دے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہوں اس میں یہ اس کے کرم سے میں مجھے بات کبھی نہیں بھولتی مگر اگر عمران خان صاحب آپ پہ کوئی الزام لگاتا ہے یا میاں نواز شریف صاحب پہ لگاتا ہے یا مجھ پہ لگاتا ہے تو وہ الزام سے ایک فیصلہ تو نہیں ہو جاتا اس کے لئے کوئی ادارہ ہوتا ہے اور موظف اور جمہوری ممالک میں سب سے اعلی عدالت سپریم کورٹ کی ہوتی ہے وزیراعظم نواز شریف نے پہلے دن سے خط لکھا سپریم کورٹ کو دیکھیں جو آج ہو رہے ہیں یہ وزیراعظم اور یہ حکومت تو چار مہینے پہلے اس کا اعلان کر چکی تھی وزیراعظم تو یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ آپ ہی ٹی او آرز بنا لیں وزیراعظم تو یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ پہلا مجھ سے شروع کریں تو عمران خان صاحب پھر کون سا میرا ضمیر کا کونہ ہے جو مجھے فیصلہ کرائے کہ یہ جو ہمارے پرائیم نسٹر ہیں یہ غلط یہ چیز چھپا رہے ہیں آج چار مہینے بعد فیصلہ تو وہاں ہی ہوا یہ فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا ہم سب گناہگار ہیں اقل کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے نہ میں اقل کل بنتا ہوں نہ آپ اقل کل بنے جیسے میں نے دو دن پہلے کہا آج میں نے پرائیم نسٹر سے بھی کہا کہ میرا عمران خان سے پینتالیس سال سے یا چوالیس سال سے دنے سے پہلے چوالیس سال سے دوستی ہے دوستی ہے جسے دوستی ہو پھر اسے مار دھار نہیں کرتے اتنا طلب ہو تو میں بھی اسے بچتا ہوں مجھ سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نہیں جیسے تلق تلق ہو پھر وہ تلق پھر پھر تلق کس بات کا اب تلق نہیں ہے دھرنے کے بعد سے تلق نہیں ہے اور تلق میری طرف سے ٹوٹا کیونکہ آپ نے جو مجھ سے کمیٹمنٹ کی وہ پوری نہیں کی مگر اس کے باوجود میں آپ کا اترام کرتا ہوں اور آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ایک سیاستدان کا فیصلہ ہے کوئی آپ کو آگے پیچھے کہے کہ جی یہ غلط ہوا میں ایک دو بیانات دیکھ رہا ہوں نہیں یہ ایک سیاستدان کا فیصلہ ہے اور سیاستدان کو اس طرح فیصلے کرنے چاہیے اور جس دن بڑے بڑے اور آئے بڑی پارٹی کی آپ سیاستدان ہیں جس دن اس ملک کے قومی لیڈرز اپنے عمل سے یہ کہیں کہ ہم نہ ہائی کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں نہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں پھر اس ملک میں خدا نہ خاصتہ تباہی کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ راستہ دے رہے ہیں تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ چڑھائی کریں گے اور اپنا فیصلہ مسلط کریں گے ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے دیر کیوں ہوئی ہیں پہلے دن سے وزیراعظم نے یہ اعلان کیا تھا سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے اور مجھ سے شروع کرے آج اگر وہ بات آپ مان جاتے اور سپریم کورٹ مان جاتا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا اس کی زمواری حکومت میں نہیں ہے تو خان صاحب میرا ضمیر مطمن ہے جس دن میرا ضمیر مطمن نہ ہوا ضمیر کیا آپ ضمیر جو کچھ سامنے ہیں میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس دن انشاءاللہ تعالی میں سب سے پہلے ہوں گا پریس کانفرس کر کے سب کچھ اعلان کرنے میں اب بھی آپ جانتے ہیں کہ میں دوسری ساری عمر یہ نہیں آپ اب اس کی تشیر زیادہ ہوتی ہے ورنہ جس دن میں میں غلط ہو سکتا ہوں مگر میں ہر پچاسی سے زیادہ تعلق ہوئے پچاسی سے لے کر آج تک جو کچھ میرا ذہن سمجھتا ہے اور میں ایک دن پھر کہتا ہوں کہ ضروری نہیں صحیح ہو میں نے دوسرا رخ میاں نواز شیف کے سامنے رکھا ہے اور وہ تلخ رخ ہوتا تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ صحیح بات کرو خوشامدی نہ بنو مجھے آج تک یاد ہے 99 میں بڑے بڑے وزیر تھے میں نے کابینہ میں کی میٹنگوں کہتا ہے کہ پرائیمس صاحب انہوں نے بڑی بڑی تقریریں کی تو میں نے کہا پرائیمس صاحب آج کابینہ سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ خوشامد پہ پابندی لگنے لگی ہے پورے پاکستان میں اس کا آغاز کابینہ سے شروع ہو رہا ہے تو خان صاحب میں نہ خوشامدی ہوں نہ اقلِ قل ہوں اور نہ ضمیر فروش ہوں یہ بار بار مجھے میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں تو مجھے ضمیر پہ چلنے کی تلقین کی اکج میں اپنے ضمیر کی مطابق چلتا ہوں میں شاید بہت کچھ باتیں آپ کے حوالے سے کروں تو وہ مناسب نہ ہو آپ کی پارٹی کے لوگوں کی بلکل واضح طور پر وہ مناسب نہ ہو اور کئی پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ حکمران رہی ہے اور ان کی کرتود سب کے سامن کیسس کوٹ میں ہیں وہ مجھے ناراضی اس لیے اس لیے رہتے ہیں مجھے ناراضی اس لیے رہتے ہیں یہ بھی ایک عجیب بات ہے آپ نے دیکھا مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا میں نے کہا میں نے کہہ دیا اب بار بار پیپلز پارٹی کا مجھ سے نہ پوچھیں میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے مجھے شوک آز نوٹس بھیجنا تھا وہ کدھر گیا مجھے عدالت میں لے جائیں میں نے کہہ دیا کہ جو کچھ میں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا یا ان لوگوں نے میرے بارے میں کہا ہے ایک میڈیا کے ذریعے جسس وجید دیئے جسس تارک یا اس قسم کے وزیروں کے اپنا سابقہ ججز کے آپ لگا لیں ایک محف لگا لیں اوپن کرنے پھر میں بھی ریکارڈ لے کے ہوں گا وہ بھی ریکارڈ لے کے خاموشی سو یہ جمع جنج نال والی ایک ان کی سیاست ہے مگر میری یہ گزارش ہے کہ اب سپریم کورٹ کی طرف ہماری تمام توجہ مرکوز ہو اور ملک کی بہتری کی طرف آج میں ایران پاکستان ایک سرکاری موقف میں نے سنا کہ ہمیں تشفیش ہے ہم امید ہیں ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں حالت بہتر ہوگی حالات بہتر ہوں گے چین کی طرف سے ترکی کی طرف سے بلکہ ترکی کی صدر تو پاکستان آنے کا کے بارے میں سوچ رہے تھے مجھے آج بھی اطلاع ملی تو میرا خیال ہے یہ اچھا پیغام جائے گا کہ قوم منتشر ہونے کے بجائے ایک طرف پھر اکٹھی ہو گئی ہے جو ہمارے آپس میں اختلاف ہے اور اختلاف رہیں گے اس کا فیصلے کا حق اپنے سپریم کورٹ کو دے دیا ہے اور ہم جلسے بھی کریں گے جلوس بھی کریں گے مگر اختلاف رائے بھی کریں گے مگر ملک میں انتشار اور تشدد کی فضاء کو مکمل طور پر روکیں گے میں نے اپنی انتظامیاں کو اسلامباد کی انتظامیاں کو اور اس کے بعد پنڈی کی انتظامیاں کو بلائے ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد مجھے ٹائم نہیں ملا تو اس کے بعد بلائے ہیں کہ آئندہ کا لائے مل میرا خیال اس وقت یہ ہے کہ میں ان سے کہوں گا کہ وہ تحریک انصاف کی قیادت سے خود رابطہ کریں اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو بھی اس سسلے میں حدود عربہ ہے ان سے بات چیت کی جائے مگر اس پہ بازابطہ اور سرکاری اعلان ظاہر ہے کہ انتظامیاں جب ان سے رابطہ کرے گی اور ان کی طرف سے موقف آئے گا تو اس کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا آپ کو شاید خبر نہیں ہے کہ دھرنہ کا اعلان انہوں نے واپس لے لی ہے دیکھ دیکھ سالے زافر صاحب خبر نہیں ہے کیا انڈرٹیکس ہے ابھی آپ کے پاس کہ وہ اس مطلعہ میں دلیگہ نہیں لگتے ہیں اور مجھے کیا کہ ہاں سے آپ کی جاتی دوستی ہے آپ کی براہ ہاں سے دوستی نہیں ہے آپ اس کا اب سیاسی دوسرم کیسے دیکھیں آپ کے بالان کو ایک سو پرسکت کی ہے کہ آپ کی حیث مطلع میرے پاس ہے آپ نے سنائے کہ جانتی 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 کب جانتی آتی ہیں اگر ایک ایک اپنی جانتی جانتی ہے میری بیلے میری ہیلز اللہ تعالیٰ کی کرم سے ٹھیک ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آف تا ریکارڈ اور وہ چکے خبروں میں آ چکا ہے کچھ سرجریز مجھے ریکمینڈڈ ہیں تو میں نے فیصلہ یہی کہ کہ حالات ذرا تھوڑے سے نومل ہو جائیں تو میں میں کچھ چھٹی لے کے وزیراعظم میں وزیراعظم سے بات کر چکا ہوں تو جاؤں گا تو جہاں کون سے ہسپیٹل میں جاؤں گا کہاں سے سرجریز ہوں گی ایک نہیں دو سرجریز اس کا آپ کے سامنے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کی مجموع صحت بالکل ٹھیک ہے